اسلام علیکم بیارے دوستو کیا حال ہے آپ کے اور میں آج آپ کو سکھانے جا رہا ہوں یہ چکن کلاو چلے جی سٹارٹ کرتے ہیں تو ہمارے انگریڈینٹس اور میتھرڈ ہوئیے ہیں پہلے ہمیں ایک پین لے لیں گے اس میں ہمیں اٹھ کریں گے کوکنگ وایل چار سے پانچ ٹیبل سپون ہی ٹو کپس آف میڈیم سائز آنین چاپڈ لے لیا ہے جو کہ میں اس میں اٹھ کرنے لگا ہوں ہمیں اٹھ کریں گے اور جب گولڈن براؤن ہو جائے تو میں آپ کو بتاتا ہوں ڈالیں گے اس میں ون ٹی سپون زیرہ اور پھر اچھے سے ہم مکس کر لیں گے جب زیرہ براؤن ہو جائے گا تو ہم اس میں نیکٹ انگریڈینٹ سائز کریں گے ڈالیں گے تو ہماری پیاز ڈالوں ہو چکی ہے نیکٹ انگریڈینٹ سائز ڈائز ٹومیٹو چوکہ ہم اس میں ڈالیں گے تو ڈالیں گے تو نیر سے چار کٹی ہوئی پری ملچ ڈو ٹیبل سپون ڈنجر اور گارلک کپس اور ان سب کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور مول لیں گے اس کو تب تک دھون دیں گے جب تک یہ ایک جان ہو جائے مسال میں ہمارے پاس ہے چلی پاورڈر 2 ٹی سپون ہلتی ہے ہمارے پاس 1.5 ٹی سپون نمک نمک اور ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے اور اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے تاکہ جو ہمارے ٹیماتر ہیں وہ صافت ہو جائیں اور ایک یہ پیس ٹائپ بن جائے اس کو ہم ڈھک کر کے رکھ دیں گے 5 مینٹس کے لیے ہمارا مسالہ زبردست تیار ہو گیا ہے دیکھیں آپ کیسا کلر آگیا ہے دیکھیں آپ اس طریقے کا مسالہ تیار ہو جانا چاہیے ٹیماتر جو ہے بالکل اچھے سے سوفٹ ہو کر کے ایک پیس ٹائپ بن جائے چکن ہے چکن ہے میرے پاس آرموسٹ دو پاؤنڈ کے قریب یا پھر آپ ایک کیجی سمجھ لیں چکن ہے چکن ہے ایڈ کرنے کے بعد چکن کو اچھے سے میکس کر کے بھون لیں گے تھوڑی سی تیز آنچ پہ 5 مینٹ کے لیے چکن کو ہم بھونیں گے اچھے سے بھون لیں جب جیسا کہ یہ چکن اور سالن مطلب ایک چانڈ ٹائپ کو جب روائل پر آ جائے چکن ہے ایک جی فائنل سٹیپ آپ چاوال اٹ کریں گے دو کپ چاوال کا میں بنا رہا ہوں یہ پلاو تو میں نے اس کو پری سوک کر لیا پانی میں دبا کے بھون کھا یہ جسا کہ آپ دے سکتا ہے اس کو میں اٹ کرنے لگا ہوں چکن ہماری اچھے سے بھون گئی ہے تیل اوپر آ گیا ہے اور میں چکن میں چاوال اٹ کر کے اس کو مکس کر دوں گا ایک آخری میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ لاسٹ میں نمک چیک کریں گے نمک کم ہو کوائٹ کر لیں اور نہ ہو تو آپ دم لگا سکتے ہیں میں بھی آپ کو دکھا تھا ہوں دم کیسے لگائیں گے اوکی جی دم لگانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں آپ کا جو چاول ہوں اس سے ایک سے ڈیڑھ انچ اوپر پانی ہو ٹھیک ہے پانی اگر کم لگ رہا ہے پانی آتے اٹ کر سکتے ہیں اور اس کو پھر ڈھک کر کے آپ ہلکی آج پہ رکھ دے کے مجھے یہاں پہ تھوڑا سا پانی کم لگ رہا ہے جیسے دیکھیں پھر پانی اٹ کروں گا اب یہ اچھا آگیا ہے تو میں اس کو ہلکی آج پہ کر کے ڈھک کر دے کے ڈھک کر دیا ہے پانی سوک ہو جائے گا چاور بن جائے گا چیک کرتے رہیں گے بیش میں پانی آٹ کر کے ہم نے اس کو تیز آج پہ رکھ دیتا ہے انٹل جیسے یہ بوائل ہو جائے ہم اس کو نیکس ٹپ پہ دم لگا دتے ہیں ہلکی آج پہ یہ ہم نے ڈھک کے تیز آنچ پہ رکھ دیا ہے جب تک پانی اگلتا ہے اوکے جی یہ ہمارا آئل آ گیا ہے اوپر چاول پانی اور گوش سب ایک لیول پر آ گیا ہے اب ہم اس پوائنٹ پہ اس کو ہلکا سا چلا لیں گے اور پھر اب ہم اس کو ہلکی آنچ میں کر کے لو فلیم پہ دس سے پنڈہ منٹ کے لیے دم لگانے کے لیے ڈھک کے رکھ دیں گے اوکے جی میں دس منٹ بعد چیک کر رہا ہوں تو دیکھیں پانی سوک چکا ہے بیٹسٹل ابھی تھوڑا سا اور دم لیاں باقی ہوگا لیکن ہے ہم پانی چاول تھوڑا سا ابھی گیلا ہے اس کو ہم دوبارہ چلانے کے بعد پانچ منٹ کے لیے اور دم لگا دیں گے بیسے ہی سلو فلیم پہ زبردست چکن پلاو تیار ہے بہت ہی بہترین ہمارا ڈلیشیس چکن پلاو بہت زبردست تیار ہو چکا ہے بہت ہی مزیدار لگ رہا ہے کھانے میں بھی اتنا ہی مزیدار ہوگا ہمارا ہمارا ہے کھانے میں بھی سکتا ہے بہت ہی مزیدار ہوگا بہت ہی مزیدار ہوگا بہت ہی مزیدار ہوگا